ویلکم ٹو دو عمران اکیڈمی آپ کا عمران اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور میں آپ کے ساتھ جنرل میتھ ڈسکس کر رہا ہوں ٹینٹھ کلاس کا فلحال جنرل میتھ کی ہم باتیں کر رہے ہیں اور ٹینٹھ کلاس کا یہ میتھ ہے پنجاب ٹیکس بک بور لاہور کی پبلکیشن ہے اور یونٹ ہمارا جو چل رہا ہے یونٹ سکس ہے میرے اکسیز ہماری یونٹ سکس کا نام ہے ہیメٹریسکی اور تیارمیت ہوئی سکس یا یونٹ سکس ہے ハرہی شیئی سکس ہے سکس پائنٹ فور ہماری چل رہی ہے اس کا آج لاسٹ کوسٹن دیکھ رہے ہیں جو کہ ہے کوسٹن نمبر سکسٹین اور اس کوسٹن میں کیا بات ہو رہی ہے اس میں ہے جی ایف اے ایکولز ٹو سیون سکس ایٹ بی ایکولز ٹو سکسٹین اور چکس ایٹ سکتنے ٹو سکتنے Then verify that AB whole transpose is equal to B transpose times A transpose. تو یہ ہے ہمارا last question جو کہ discuss کرنا آج کی ڈیویٹ میں discuss کرنا ہے تو چلتے ہیں جی اس کے solution کی طرف. taking left hand side AB کا transpose تو A لکھ لیتے ہیں پہلے اور پھر B لکھ لیتے ہیں سب سے پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ ہے ان کو multiply کرنا تو multiplication کے لیے میں اس کا first column اٹھاتا ہوں پہلے matrix کا first column اس کا first column لیا اور اس کی first entry دوسرے matrix کے پہلے column کی first entry جو ہے اس کے ساتھ multiply کروں گا پھر میں نے formula کا plus لگا رہا ہے اور اب میں پھر سے second column یہ والا اٹھاتا ہوں سارے کا سارا six and eight اور اس سے پھر سے میں second matrix کے دوسرے element کے ساتھ multiply کرتا ہوں اب یہ سارے کا سارا column use ہو چکا ہے اب یہی process repeat کرنا ہے next column کے ساتھ پہلے first column اٹھایا پہلے matrix کے ہاں پہلا column لیا اور اسے دوسرے matrix کے دوسرے column کی پہلی entry کے ساتھ multiply کر دیا اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں رقموں کو اس کے بعد میں formula کا plus لگاتا ہوں اب اسی طرح سے یہ second column اٹھاؤں گا میں six ہے اور eight ہے اور اسے میں اب یہ second entry کے ساتھ multiply کروں گا جو کہ میرے پاس zero اس وقت available ہے تو اس طرح سے ہماری یہ multiplication کا process complete ہو گیا جی اب ہم نے اس کی صرف simplification کرنی ہے اور اس کے اوپر transpose یہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی لیں اسے simplify کر لیتے ہیں یہ minus two آ گیا six two's are 12 ہو گیا یہ minus six ہو گیا اور zero سے کوئی بھی چیز multiply ہو تو وہ zero ہو جاتی ہے minus seven sixteen minus twenty one plus zero remember کہ بھی transpose ابھی تک ہم پڑا ہو گا ہمارا وہ end میں لیں گے جب ہمارے پاس یہ matrix جو ہے وہ simplified form میں آ جائے گا لین اب اس کا transpose بھی لے لیتے ہیں transpose میں کیا کرتے ہیں ایک چیز کرنی ہے یا تو رو کو پکڑا اور column بنا دیا اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو column کو پکڑ کے رو بنا لیں لین جی میں رو کو first row کو پکڑا ہے اور اس کو first column کی شکل دے دی ہے اور second row کو پکڑا ہے اور second column کی شکل دے دی ہے تو یہ میرا a b whole transpose کا answer آ گیا یعنی کہ یہ میری left hand side آ گئی l h s اب میں right hand side کو solve کرتا ہوں taking right hand side right hand side right hand side میں b transpose into a transpose لکھا ہو ہے b میرے پاس ہے minus 1 2 minus 3 0 اور a میرے پاس ہے 2 7 6 6 اور 8 اب ان کے لینے ہے transpose تو یعنی first row کو اٹھایا اور first column بنا لیا second row کو پکڑا اور second column اس کا میں نے بنا دیا اسی طرح سے اس کی first row کو first column second row کو second column اب اس کے بعد جو process ہمارے پاس ہے وہ ہے multiplication تو multiplication پھر اسی طرح سے کرتے ہیں کہ first column کو لیا first matrix کے first column کو لیا یہ والا اور اس کی first entry کے ساتھ multiply کرتے ہیں اس کے بعد فارمولے کا پلاس لگایا اب اس کا second column جو ہے پہلے matrix کا second column لیا اور اس کو دوسرے matrix کی second entry کے ساتھ first column کی second entry کے ساتھ multiply کر دیا تھوڑی سی space چھوڑنا ہے اور یہ process ریپیٹ کرنا ہے first column لے آپ پہلے matrix کا first column اور اس کو دوسرے matrix کے second column کی پہلی entry کے ساتھ آپ نے multiply کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے first matrix کا second column لے لینا اور اسے دوسرے matrix کے second column کی second entry کے ساتھ multiply کر لینا ہے تو یہ process آپ multiplication کا جب بھی کریں گے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے کیونکہ calculation میں plus minus کی mistake ہونے سے question میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تو be careful یعنی انتہائی احتیاط کے ساتھ چلیے تاکہ غلطی کے chances minimize ہو جائیں کم سے کم ہوں so be careful اب اسے ہم نے simplify کر لیا simplify کرنے کے بعد answer ہمارا کچھ آ گیا جی یہ یہ ہمارا p transpose into a transpose آ گیا جو کہ ہماری right hand side تھی اب چیک یہ کرنا ہے کہ اس کا یہ answer ہمارے previous answer سے match کرتا ہے کہ نہیں previous answer ہم نے کیا نکالا تھا وہ تھا جی 10 9 minus 6 اور 21 یہ ہماری left hand side تھی 10 9 minus 6 and minus 21 اور یہاں پر میرے پاس کیا answer آیا ہے تو یہاں پر بھی میرے پاس 10 9 minus 6 اور minus 21 answer آ گیا ہے تو it means کہ this is exactly equal to the left hand side that is a b a b whole transpose so یہ چیز proof ہو گئی کہ b transpose into a transpose equal آ گیا a b whole transpose تو یہاں پر ہم کیا لگ سکتے ہیں جی hence proved کہ یہ تو چیز تھی جو ہم نے proof کرنی تھی that's it اور اسی سے ہماری exercise مکمل ہو گئی انشاءاللہ اگلی exercise میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے matrix multiplicative inverse of a matrix singular matrix کیا ہوتا ہے non-singular matrix کیا ہوتا ہے adjoint of a matrix کیا ہوتا ہے یہ چیزیں انشاءاللہ next topic میں next ہمارے topics ہیں next lecture میں انشاءاللہ ہم ان کو cover کریں گے آج کے لئے پھر اتنا ہی v Freeze دے ہو کیجے مرین ایک آئی مرین تأثقار مو صاحب نیام موسیقی